جس کو حسین جیسا امام کہے کہ مجھے نماز میں یاد رکھنا ہے پھر وہ نماز کتنی کمال تا رہو گی جس کے سجدے نے دین کو بچا ہے وہ مولا کو مالا کہ زینب مجھے نماز میں یاد کرتا ہے زینب کون ہے آپ کی توجہ رہے تو میں چار پانچوں میں بیانتا ہوں لیکن جناب زینب کی آمد یا پانچ سے لکر سات ہجری تک بتائی گئی ہے یا چھے ہجری سات ہجری پانچ سے لکر بتائی گئی ہے جب جناب زینب کی آمد ہوتی ہے تو مولا علی گھر پہ نہیں تھے مسجد میں تھے مولا حسین نے جا کے بتایا کہ بابا اللہ نے ایک بہن دی ہے مولا گھر میں آئے ہاتھوں پر اٹھائے کہا زہرہ نام کیا رکھا ہے کہا کہ مولا آپ پر میں نے کبھی سبقت نہیں کی ہے مولا نے فرمایا آپ نے مجھ پر سبقت نہیں کی میں نے رسول پر سبقت نہیں کی انتظار کیا رسول خدا تشریف لائے اور ہاتھوں میں بچی کو دیکھر کہا کہ مولا اس کا نام کیا ہے یا علی آپ نے نام کیوں نے رکھا یا رسول اللہ میں نے آپ پر کبھی سبقت نہیں کی یا علی آپ نے مجھ پر سبقت نہیں کی میں نے اس پر سبقت نہیں کی یہ کہنا کہ جبریل آیا اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ سلام دیتا ہے اور کہتا ہے اس کا نام سہر نگرہ زینب یعنی باپ کی زینب باپ علی ہے علی کی زینب زینب ہے علی کون ہے قرآن کی آیت ہے سب سے ہدایت کا جو گھر ہے وہ کعبہ ہے کعبے پر علی مولا کا فرزن حضرت عباس کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ شرف آزابِ قدومِ عدی ہے حمد السلام ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو زینب کی علی کے قدموں کے ذریعے کعبے کی زینب علی ہے علی کی زینب زینب ہے قرآن کی زینب زینب구 اللہ ڈاہ والاو قرآن کی علی کی زینب زینب پہ کس طرze زینب تو علی کو پہچانے عرش کی زینب southern عرش کی زینب علی ہے چندر کی زینب علی ہے کھوسر کی زینب علی ہے اللہ کے واجب مستع کی زینت علی ہے ہر عبادت کی زینت علی ہے جو پوری کائنات کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں جو علی کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں علی کی زینب زینب ارے حیدری حیدری ارے سنوان علی کی زینب زینب ہے حسمتِ پاک سیدہ بلانتر سلوان اللہ علی کہا ہے مال اور بیٹے زینت ہے مال اور بیٹے زینت ہے وہ علی جس کے اٹھارہ بیٹے ہیں ان بیٹوں میں عباس جیسا بیٹا بھی ہے حسن جیسا بیٹا بھی ہے حسن جیسا ان کے ہوتے ہوئے جو علی کی زینت ہے صلاب زینب کوئی آپ بستی نہیں ہم نے مرکب تک محدود کر دیا ہے وہ علی وہ زینب توجہ جاتا ہوں اور دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جتن کا کوئی ثانی نہیں ہے رسولِ خدا کا ثانی علی اکبر ہے علی کا ثانی عباس ہے حسن کا ثانی قاسم ہے اور واحد زینب اور حسین ہے نہ حسین کا ثانی ہے نہ زینب کا میں جملہ کہوں گا آپ دیکھیں کس طرح سے سنتے ہیں کس طرح سے زینب ہے کلام میں عبادت میں زینب ہے کلام میں کس طرح سے ہے ایک خط چلا تھا جمل سے زنہ نہ خط مدینے میں ایک زنہ نے کو ملا خط پڑا کے ہم نے علی کے لسکر کے قدم کو اکھار دیا ہے ابھی لسکر بھاگنے کو ہے ہماری فتح ہو جائے گی یہاں مدینے میں گیت گائے جائیں دھول پیٹے جائیں یہ خط زنہ نہ پوچھا اور زنہ نے زنانیوں کو بلایا دھول پیٹے گئے کہ علی پر ہماری فتح ہوگی یہ سنا جناب فضا نے اور روایت ہے کہ جناب امید سرما نے سنا علی کے گھر میں آئی اور چادر پہل رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جا کر جواب دیتی ہو کہاں علی اور کہاں تم یہ جناب زینب نے سنا کہا کہ امام کیا مسئلہ ہے کہے دھول پیٹے جا رہے ہیں اور علی کو بتانی کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ امام آپ نہ جائے میں علی کی علی بیٹی ہوں میں جواب دوں گی جناب زینب چادر میں مربوس ہو کر جو دروازہ بڑا دروازہ صدق دروازہ تھا وہاں سے اندر چیسے قرار کی بیٹی آئی قرار کی بیٹی آگنے لگی بھاگنے لگی اور جس کے پاس خط آیا تھا اس نے دیکھے کہتی ہے تم وہی ہونا جن کے لیے سوئے تحریم نہ بھی ہونا اچھا جنگ یہ جنگ سفین چلی ہے سال ڈیڑھ سال کا عرصہ چلی نتیجہ نہیں نکلا پتا نہیں چلا کہ کون ہارا کون جیتا اور جنگ بھی شامی کے ساتھ تھی جنگ بھی شامی کے ساتھ تھی پتا نہ چلا اور اس کے بعد ایک اور جنگ کا وجود آیا پتا ہی نہیں چلا جنگ زینب نے کہا میں علی کی زینت ہوں علی کی فتح کا اعلان شام سے بہتا ہوں گی شام میں جا کر خطبہ دیکھر آزان دلوا کر بتایا کہ میں علی کی زینت ہوں شام کو فتح کر کے جو دلواروں سے شام فتح نہ ہوا جو تیروں سے فتح نہ ہوا زینب نے خطبے میں فتح کر کے بتایا خالق نحجر بنایا کہ وارث بھی ہوں سالی بھی ہوں جنگ بھی اچھا دیکھیں قرآن میں فضیلتوں کا خود مولا علی علیہ السلام تمام فضائل کا محور اور مرکز ہیں ہر فضیلت کا مرکز علی ہے اس طرح سے دیکھیں قائنات میں ہر ایک شخص چاہتا ہر شاہ چاہتی ہے میرے فضائل بیان کیے جائیں چاہتا ہے نہیں چاہتا میں اونچا نظر آہوں میں آزا نظر آہوں میرے فضائل بیان کیے جائیں مگر علی وہ ذات ہے جس کے لیے فضائل چاہتے ہیں کہ علی کے دامن سے منصوب ہوں گے ہے ہماری مہراج فضائل کا فضیلت کا محور علی ہے یہاں پر ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے جملہ قرآن میں فضیلت کے چار میار ہیں قرآن میں اللہ نے چار میار بیان کیے فضیلت کی پہلا ایمان دوسرا علم تیسرا تقوی چوتھا جہار چودہ معصومین میں سے سید چار محمد ہیں یہ چار جو کمال ہیں ہر ایک میں تھے مگر ہر محمد سے ایک حضرت کا اہر ہوئی پہلے محمد سے ایمان و اسلام سوسرے سے علم باطل علم تیسرے سے تقویٰ امام تکی اور چوتھے سے چہت آخری محمد سے چہت یعنی پہلے نے تلوار اٹھائی نہیں تھی آخری دلوار اکھیدہ نہیں چار حضورتیں ہوئے اور چار جدہ جدہ جاہر ہوئے ایمان توجہ ایمان علم تقویٰ جہاد مگر چاروں علی سے ظاہر ہوئے ایمان میں کل ایمان علی ہے ایمان میں باب علم علی ہے سواب ایمان المتقین علی ہے سواب ایمان المتقین علی ہے سواب میں لافتہ علی ہے مستقین علی ہے مستقین علی ہے مرکز مرکز ہے ایمان میں کل ایمان علم میں باب العلم ہے تقراب ایمام المشاکین میں جہاد بلا فتا ہے مرکز فضیلت علی ہے اور علی کی سیند زینب ہے علی کی سیند زینب ہے اور زینب کے لئے میں کیا جملہ کہوں آیت اللہ عبالحسن اسفانی کے لئے ایک روایت میں نے پڑھی ہے ایک سید نے جناب زینب کے حرم میں ایک عمل کیا امام زمانہ سے ملاقات ہوئی کہا کہ مولا پہ پانچ دینار پانچ ہزار دینار مجھے چاہیے میں مقروض ہوں فرمایا صبح اٹھو عبالحسن اسفانی کے پاس جاؤ اور جا کے بتاؤ آپ کو دھیں گے صبح ہوئی یہ گیا کہا کہ آقا میں نے خواب میں مولا کو دیکھا ہے مولا نے فرمایا جاؤں آپ کے پاس اور آپ سے لے لوں کہا میں کیسے مانوں کہ مولا نے بیٹھا ہے کہا مولا یہ ہی سوال میں نے کیا تھا کہ اگر یہ سوال کہے میں کیسے مانوں کہ آقا کو بتانا کہ جناب زینب کے حرم میں سارت کر کے واپس آئے تحلیز زینب پر گرد و غبار تھا جائے بائے دیکھا کوئی خادم نہیں تھا اس نے اپنے امام میں کے تحمل حنف سے جب وہ تحلیز صاحب کر رہا تھا وہ اگلا نودھام امام زمانہ صاحب تھا آخر پر جو نہیں کی جناب زہرہ کی تحلیز ہوا ہے جو سلمان صاحب کرتا ہے سینب کی تحلیز کے امام زمان عزمت پاک سیدہ بلاندر صلوات کس سے بہتر ایک اور صلوات پڑے مولا کیا میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اور اس جملے کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں موسم قائنات کے موسم چار ہیں ایک موسم اسلام ہے ایک موسم اسلام جناب ابو طالب ہے موسم رسالت جناب خدیجہ ہے موسم انسانیت امام حسین ہے موسم سعادات جناب زینب کی ذات ہے بلکہ سعادات نہیں انسانیت کی بھی موسمہ ہے میں ایک جبلہ کہوں آپ نے حدیث پڑھی ہے بارہا اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گی کربلا میں حجت خدا حسین مولا تھے حسین کے بعد سجاد مولا تھے اگر سجاد مولا کو جنتے ہوئے خیوے سے نہ اٹھا بھی کاؤنات ختم ہو جائے گا ایک اور جملہ سنیے گا کاؤنات اگر سجاد مولا کو نہ بچا دی کاؤنات ختم ہو جاتی بلکہ یہ کہوں سجاد مولا کے بعد جتنے امام آنے تھے پل خدوص بارہا کو آنا تھا اگر سجاد کو نہ بچا دی بارہا نہ بچتا بارہا نہ بچنا تو رئیت نہ بچتی اب تو کہو نا موسم سعادات نہیں ہے موسم کائنات ہے سعینات ہے سجاد کو بچا کر کائنات کو جناب زینب نے بچایا زینب وہ ہستی ہے توجہ جاتا ہوں اس لئے امام زمانہ نے فرمایا اگر میرا سہور چاہتے ہو جناب زینب کے وسیلے سے خدا کی بارہاں میں توسل کر وہ ہستی ہے جناب زینب کا توسل کرو اور رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی آپ کے گھر کی زینب آپ کے گھر کی زینب نہیں ہے گھر کی خدیجہ ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے سبحان اللہ جس طرح سے خدیجہ نے اسلام پر سب کربان کر دیا ہے میری زینب اسلام پر ہر چیز کو کربان کر دیں گی اسلام کو زندہ رکھے گی دین کو زندہ رکھے گی یہ جناب زینب نام سننے کو میں کہتا ہوں ان حسکیوں پر پڑھنا چاہیے علمانے بڑی کتابیں لکھی گئے مگر زہور ازامت کون کریں بی بی کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئے ہیں اور جو علی کی بیٹی ہو جو زہرہ کی ثانی ہو اور حسین وہ جس کا حسین وہ چودہ میں بھی حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے جو شریقت الحسین ہو وہ زینب شریقت الحسین وہ زینب ہے کس طرح سے شریق ہے کردہ میں جتنا حصہ حسین کا ہے حسین نے اسلام کو بچایا ہے اور حسین کو زینب نے بچایا ہے جناب زینب نے بچایا ہے اور ایسا بچایا کہ کتنے یزید ہی آئیں زینب کے بچائے ہو اسلام کو نقصان نہیں ہوا اور ایسا بچایا کہ ہر یزید مرد آباد ہے اور اسلام زند آباد ہے نارے تکبیر اللہ وآتبار نارے رسالے نارے حیدری جنبید کے دشمنوں پر لانے بے شما اور معاوی و یزید لانے بے شما اور حارون پلید لانے بے شما اور معمون خبیص لانے بے شما اور محمد و آل محمد صلی اللہ 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 جنبید جنب سلام علیہ کی عظمت اور بس یہ مجلس کا ٹائم مکمل ہو گیا انشاءاللہ کبھی آئیں گے پھر جنبید زینب پر پڑھیں گے جنبید زینب پانچ سال کی یا چار سال کی روایت میں نے پڑھی ہے کہ حسینی ولایت میں تھی مغرب کے ٹائم کے بعد چل رہی تھی چادر میں پانگل جھا بی بی زمین پر آئی اور چادر اتری ایک مطبع بچپنے میں کہا واہ جاوہ ہائے پردہ اٹھایا جنبید زینب پر رسول حدان پہوٹ روڑ کہا شہر مدینہ ہے اور سہن اسمد ہے یہاں چادر اتری بی بی نے کہا واہ جاوہ روئے اسی لئے کہ جب کوئی نہیں رہے گا چادر اتری بی 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 نے کہا واہ جاوہ آئے خور اللہ آج بھی مولا آپ کو کربلا نسیب کرے عباس مولا کی زیارت کے لئے جائیں گے وہاں یہ جملہ ملے گا آیت اللہ کوئی بھی پڑھتے تھے السلام علیکہ یا حجاب میں نے جملہ اسی لئے کہا ہے کہ جو بھی کربلا کی زیارت کے لئے جاتا ہے نور العیت کی زیارت حسین میں جملہ ملتا ہے حسین مولا کیسے ہیں اے عباس ملتا ہے آرہا ہے سید کربلا میں جاؤ رہا ہے اس کے قبال کروں مولا آپ کا نوم عربین کے زیارت شمال ہوں مولا عربین میں آپ کا شمال ہوں کتنی آسمان ہے ہزار کی پھر حسین بھولتا فرماتے ہیں عباس اس کے قبال کروں کیوں کہتے ہیں کیوں کہ اس قنعت زائنب کو ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں آپ جائیں گے مورد کے لئے یہ عربین کے لئے جاتے ہیں آپ کو پانی کھنانے والے ہیں کھانا کھنانے والے ہیں کچھ والی کی بیٹیوں سے بری آفر کنور سفر باپ اسی پانوں کی بیٹی ہیں جناب ایدال کیے قربانی بہن کرنا جائے باہمان نظروں آتیم رضی ہے کس طرح سے آپ نے خدا سنیے یہ اعزار کرنا تغسل کر رہے خدا سے ذکر ہے غینوں کو یہ یاد رکھنا جب مانکا ذکر ہے باہمانا کے دیدے باہمانے درہاں میری باہمانی زینکھو گرے خدا سے جس نے چاہتر لکی تھی دیا گا اور باتیوبار مجھے تب ہی تلو ہی اہزار کہ زینکھ کے سر پر جانے رہے ہیں ہاتھ ایدال کو اٹھائی سرہ جب کافلہ چلا جناب اب دلال نکال رہے ہیں میری یہ دعانے محمد یا کرنا لے جو اٹھا ہے تو قربان کردو ہاتھ ایدال کو قاخلہ چلا مجھا جب متعدم نہیں کرنوگا کربانہ میں دس محرد کو قربانیا ہوں نے لگی اگر پہلی اکبر کی شعادت ہی کاسن کی شعادت ہی تنابی بین انہوں نے کہا آئیے محمد یہ سب قربان ہو رہے آتی نہیں جاتے رہے کہتے ہیں اماں محمد صاحب کے پار جاتے ہیں اجازت نہیں دیتے ہاں اگر در ایک مدبہ کہتا ہوں میرے اقباس کو پڑا کرنا ہوں اگر در اقباس آئے خدا کی قسم عدب اتنا تھا صاحب کے سامنے بھی سر چھکا رہتا تھا صاحب کے سامنے سر چھکا رہتا تھا آٹا سر کو ذہلتے خرے رہے خرے رہے ایک مدبہ جنابی زینب نے کہا عباس بیایش خیان کو کہوں میرے بچوں کو اجازت در کہا کہ بہی بہنا کو کہوں بچوں کو ترار کر کے بھیجے ہے آ Expedia در اقباس آئے کہا؟ جنابی زینب نے کہا ہے میرے بچوں کو اجازت در ایک بات چھاینا دو نے کیا کے باتے کیے کہا کہ بیٹو جب تک جانا ہے بہت کروار کے نواسے ہو جب دیار کے بوتے ہو جب دکھانوں دریا پر پہنچنا پانی ربینا سکینا جاتی ہے ایک بات یہ کری کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ماموں کے دشنے میں مرسات کو بیتنا سکل کر دینا یہ تو بی بی نے کہا دیکھنے دیار ہوئے پس انہی پر آتے تھا کہ امیل جب وقت جانا ہوں بہت ساپا کو ایسے اسے دار کروئے کہنا فیمتے سلام کے کے باتے آج 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 ہے اے کو حضرت بفاظر سرار کیا اے کو دلہ حضرت سرار کیا میدان میں ایک دکھنے میں کہتے ہو حمد محمد نے کہا آگا آپ محمدنا کر جائے اور مصرہ کر جائے کال بے رشکل کر دیلیں گے آزا دارے کون سہدہ کے سن پر رسکر پر ملیے مطور ساتھ میں کہا تمہیں بچے نظر آتے ہیں مل کر انگلا کرو مجھے حجرے دران نظر آتے ہیں آزا دارے جو سن پر رسکر پر ملیے حملہ ہوا چارے سے حملہ ہوا ایک سہدہ جن کو سر پر گرد لے گا ایک تلیان نبیر سلیم پر نہیں سکلے سلیم کرائے ایک اکلا دارا نائم مطلب آتا حسین ہمارا سلاحہاں دے حسین آئے آزا دارو مولاد کے آسوں پر رحمت آدم کرمائے ان آسوں پر جناد سیدا کے رمال میں جنادہ کرمائے آزا دارو جناد مولا حسین نے سنا موضان میں آئے ایک سہید ہو جدا تھا اس کو اٹھایا ایت میں ابھی چان تھی اپنے لکھر آ رہے تھے سہرہ دن اتا محمد حسین آزا دارو شہادت ہو گئی گارا محرم او محمد حسین آزا دارو شہادت ہو گئی گارا محمد حسین آزا دارو مبتر سے قائد ہو کر گھنئی سب کو روتی رہی آرو محمد کو نہیں رہی آزا دارو پوشے میں آئی جناد علی اکبر کو رہی اکباس کو رہی حسین کو رہی بیٹوں پر نہیں رہی سواہ کے زندہ ہمیں بھی نہیں رہی جنادو جب رہی گلی سر ملے حسین کو سر آیا بی 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 اندیا ماتن دیا اکبر کو سر آیا ماتن دیا سبائی کو ننننن سر لے کر آیا کوئی لینے والا نہیں تھا سبائی قدر کی ماتا ہے سبائی میری آقا اے لادی کو دیتی ہے نکر میں ماں سبت کر اٹھاتی ہوں یہاں بھی نہیں رہی ہارڈا دار واپس پر بلائے تین دن رہے یہاں بھی ماتن نہیں کیا ہارڈا دارو جب رہ گھوں واپس مدینہ آئی ایک مصرم مارکی قدر پر رسول کی قبر پر آئی ایک بھی کسی پر بھی نہیں رہی کیا کیا زخدی کرتا حسائے کام رسول کی قبر پر رکھا قبر پر زمدر آیا کہ نانا رسول یہ قربہ دیکھا سرداس لگیا مجھے دیت سے میں ست پر ستم کے خاص لیا میں دیتی نہیں یہاں بھی دیتی نہیں ہے ہارڈا دارے ماں کی قبر پر آئی مجھے والوں میں سنا ہے کہ سائمہ بجر پر آئی ہے مدینی غانس ہاتھ سے ماں کی قبر پر آئی اور ایک جمعہ جہاں سامنا اگر آئیت پر ایک تازیہ نہ لگا تھا اگر نون حرم نہ ہوتے میں کل کا ادار کرتا کسی پر آئی اور دیکھ کسی پر آئی سل momencie ک کسی پر آئیت پر آئیت پر آئیت پر آئیت P�니다 موسیقی 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 امانت دے رہے تھے امانتی ایک نگرہ بیدی اٹھی ہے سمدر ہاتھوں کا بیٹے سلام دے رہے تھے جس سنا ایک قرد اللہ زمین پر گرے کہا جنہاں بیٹوں کو سنا برداشت نہیں کیا کہا کہ بیٹی ایسے بیٹے آتھا لاکھا قربان اسے آتھا ہاتھ اپر دیئے ہیں ایک چوہ در کلائیوں سے نیچے ہائی ہیں کہا جنہاں بیٹے آتھا ہاتھ ایک چوہ در کلائیوں سے نیچے ہائی ہیں